حضرت شقیق بلخیر احمد اللہ تعالیٰ علیہ مشہور بزرگ گزرے ہیں وہ اپنے اصحاب کے درمیان جب وعث فرمایا کرتے تھے اپنے احباب کے درمیان جب گفتگو کرتے تھے تو اکثر اپنی گفتگو میں ایک بات نقل کیا کرتے تھے وہ کہتے تھے کہ لا تجلسو معا کل عالم ہر عالم کی صحبت میں نہ بیٹھو ہر عالم کی صحبت میں نہ بیٹھو پھر کس کی صحبت میں بیٹھو فرماتے ہیں کہ مگر اس عالم کی صحبت میں بیٹھو جو تم کو پانچ چیزوں سے نکال کر کے پانچ گھاٹیوں سے نکال کر کے پانچ بلندیوں تب تم کو پہنچائے وہ پانچ چیزیں کیا ہیں سب سے پہلی چیز فرماتے ہیں ایسے عالم کی صحبت میں بیٹھو جو تم کو شک کی شک کے گھڑھے سے نکال کر کے یقین کی بلندیوں تب پہنچائے اور فرماتے ہیں کہ وَمِنَ الْعَدَاوَةِ اِلنَّنَّصِيحَةِ ایسے عالم کی صحبت میں بیٹھو ایسے لوگوں کی صحبت میں بیٹھو جو تم کو لوگوں کی دشمنی سے نکال کر کے لوگوں کی خیرخواہی کی طرف لے جائے یعنی اس کی صحبت میں بیٹھنے کے بعد آپ کے اندر دشمنی کا جذبہ ختم ہو آپ کے اندر لوگوں کے ساتھ خیرخواہی کا جذبہ پیدا ہو اور وَمِنَ الْكِبِرِ اِلَا تَوَاضُعُ اور کِبِر سے وہ توازوں کی جانب آپ کو لے جائے انسان چونکہ فطرتی طور پر فطرت اس کی یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے وہ بڑا بننا چاہتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو نیک بندے ہیں وہ ہمیں اس بات کی تعلیم دیتے ہیں اولیاء و صالحین ہمیں اس بات کی تعلیم دیتے ہیں اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو حقیر سمجھیں اپنے آپ کو چھوٹا سمجھیں دوسرے کو اپنے آپ سے بلند سمجھیں کیونکہ اس صفت کی بنیاد پر انسان ہمیشہ اپنے محاسبے کی طرف متوجہ ہوتا ہے وہ اپنے آپ کو ٹٹولتا ہے کہ میں میرے اندر نیکی کتنی پائی جاتی ہے اور میرے اندر گناہ کتنا پائی جاتا ہے اور اس طریقے سے وہ اپنے آپ کو نیک اور صالح بنانے کی کوشش مسلسل کرتا رہتا ہے لیکن جب انسان قبر کا شکار ہو جاتا ہے تو وہ اس انسان کے لیے خیر کے دروازے بند ہو جاتے ہیں بھلائیوں کے دروازے بند ہو جاتے ہیں وہ اپنے آپ کو بڑا سمجھ لیتا ہے تو پھر اس کے بعد وہ اپنے اصلاح کی کبھی کوشش نہیں کرتا اس لئے وہ فرماتے ہیں کہ وَمِنَ الْقِبْرِ اِلَى الْتَوَاضُعِ کہ اس عالم کی صحبت میں بیٹھئے جو آپ کو قبر سے نکال کر کے انکساری کی جانب توازوں کی جانب عاجزی کی جانب آپ کو لے جائے فرماتے ہیں وَمِنَ الرِّيَائِ اِلَى الْإِخْلَاصِ اور اس عالم کی صحبت میں بیٹھئے جو آپ کو ریا سے نکال کر کے اخلاص کی طرف لے جائے اور فرماتے ہیں اور اس عالم کی صحبت میں بیٹھئے کہ جس کی صحبت میں بیٹھنے کے بعد دنیا کی جو محبت ہے دنیا کی جو خواہشات ہیں وہ خواہشات دفن ہوں دنیا کی خواہشات مر جائیں اور انسان کے اندر آخرت کا خوف پیدا ہو جائے اللہ تعالیٰ کا خوف پیدا ہو جائے حضرت شقیق بلخیر حمد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پانچ صفات رکھنے والے عالم کی صحبت اختیار کرنی ہیں جو شخص سے یقین کی طرف لے جائے جو دشمنی سے خیرخواہی کی طرف لے جائے جو کبر سے توازوں کی جانب لے جائے جو ریا سے اخلاص کی جانب لے جائے اور جو دنیا کی محبت سے نکال کر کے ہمیں آخرت کی محبت کی طرف اور آخرت کے خوف اللہ تعالیٰ کے خوف اور اس کی خشیت کی طرف لے جائے اب اگر ان آیات کریمہ جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی اور جو احادیث آپ کے سامنے رکھی ہیں اس کا خلاصہ کرتے ہوئے اگر ہم غور کریں اپنی زندگی میں تو ہمیں اپنی زندگی کا محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے کہ ہماری زندگی کے اوقات کس کے ساتھ گزر رہے ہیں اچھے لوگوں کے ساتھ گزر رہے ہیں یا برے لوگوں کے ساتھ گزر رہے ہیں